سلام علیکم جی ویلکم بیک خوش آمدید پچھلی جو ہماری ویڈیوز تھی اس چینل کے اوپر آپ کو ایک پلی لسٹ ملے گی اردو کا افسانوی عدب جس کے اندر ہم جو ہے وہ سارے ٹاپکس کور کر رہے ہیں پہلے ہم نے پڑھا داستان کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے ناول کے بارے میں تو سب سے پہلا ناول جو ہے وہ فسانہ مبتلا ہے جس کو لکھا ہے ڈپٹی نظیر احمد نے فسانہ مبتلا ڈپٹی نظیر احمد کا ناول ہے ڈپٹی نظیر احمد کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے انہوں نے بہت سے مختلف انداز میں ناول لکھے ان کا ناول میرہ تل روسی سلسلے میں خصوصیت سے قابل ذکر ہے اور ڈپٹی نظیر احمد کے سامنے مقصد دراصل یہ تھا کہ ہندوستانی عوام اور خاص طور پر عورتوں میں جو کبھی رسومات رواج پا گئی تھی ان سے انہیں نجات دلائی جائے تاکہ مقصدیت کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزار سکے اور بس اسی پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اپنا مختلف ناول لکھے اور اسی طرح فسانہ مبتلا وجود میں آیا جو بقول خود مصنف کے مردوں کے ایک نقص کی اصلاح کے لیے لکھا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ فصل اول میں مبتلا کی ولادت ہوتی ہے فصل دوم میں اس کی تعلیم اور سنتالیسویں فصل جو ہے خاتمہ کے نام سے ہے اس کے اندر ناول کو جو ہے وہ ختم کیا گیا اس ناول کے صرف ایک یہی جو ہے وہ پس منظر نہیں ہے ایک یہی اس کا ٹائٹل تھیم نہیں ہے ٹائٹل نہیں سوری تھیم صرف اس کا یہی نہیں ہے کہ مردوں کے نقص کی اصلاح بلکہ اس کے اندر تربیت اولاد حقوق العباد تعداد ازدواج کی تکون اور پھر اس کے بعد روایتی مشرقی عورت کا پھوہڑپن یہ سب کچھ روایتی عورت کا پھوہڑپن یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں یہ سارے اس کے انوان ہیں اب بات کرتے چلیں جس کے پس منظر کے بارے میں اس ناول کا ہیرو مبتلا ہے جو ایک خوشحال باپ کا بیٹا ہے اور اکٹھی ہی نو بہنوں کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے چنانچہ باپ کی آرزویں اسے دیکھ کر جوان ہوتی ہیں مبتلا کی پیدائش کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے وہ پھر پتا چلتا ہے جب تو وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں اور کسی کے موں سے دعا نکلتی ہے کوئی سجدے میں گر پڑتا ہے تو یعنی بہت خوشیاں جو ہے منائی جاتی ہیں کہ وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کو اس طرح لکھا گیا کہ غلافی آنکھیں کتابی چہرہ گھنگر بال سراہی نماغردن اونچی اور تیکھی ناک پتلے ہوت اور یہ سب کچھ مطلب اس کی یعنی بہت خوبصورت اس کو بتایا گیا اب اس کی پیدائش کی باری آتی ہے تو اس کو بڑے نازوں نام میں پالا جاتا ہے اور وہ اپنی پوپیوں خالاؤں بڑی بہنوں اور دیگر عشتدار عورتوں سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا یعنی جب وہ آٹھ برس کا ہو گیا تو اس کو پڑھانے کی فکر ہونے لگی اور ماغ اس کی ہر فرمائشیں پوری کرتی ہے باپ کو خبر تک نہیں ہونے دیتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مبتلا کی جو شخصیت ہے اس میں خود پسندی غرور اور ایسی ہی نا پسندیدہ خصوصیات پیدا ہوتی جاتی ہیں یعنی وہ زدی ہو جاتا ہے چرچرہ پن گسیلہ اور مغرور حریص تنگ چشم بودہ ڈرپوک شوخ شریر بے عدب گستاخ قاہل ارام طلب جابر سختگیر اور زنانہ مزاج اس کا بنتا جاتا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ خواتین کے اندر پر بریش پاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو خواتین بیجا لارڈ پیار سے خراب کر دیتی ہیں جب وہ آٹھ سال کا ہو جاتا ہے تب جا کر اس کو سکول بھیجنے کا سوچا جاتا ہے مدرسے میں مکتب میں بھیجنے کا سوچا جاتا ہے اب جب وہ مکتب میں جاتا ہے تو وہ چونکہ پہلے ہی بہت خراب صحبت میں گھر کی خواتین کے ساتھ پلا بڑا ہوتا ہے تو وہاں پر جا کر بھی وہ بری صحبت میں پڑ جاتا ہے اوارہ لڑکوں کی صحبت اس کو مزید خراب کر دیتی ہے اور جیسے ہی وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے رشتوں کی بہتات لگ جاتی ہے لیکن اس کی ماں اور بہنوں کی جو ہے وہ بڑی اونچی خواہشی ہوتی ہیں اور اسی طرح کرتے کرتے جو ہے وہ تمام رشتے جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں ٹائم ان کا اور پھر آخر کار جو ہے صرف ایک گھر باقی رہتا ہے جو زمیدار لوگوں کا تھا جو دس بارہ کوس دور سید نگر میں رہتے تھے تو یہ لوگ بڑے مقدمے باز تھے اور مقدمے لڑ لڑ کر قانون دان ہو گئے تھے وکیلوں کی کچھ حقیقت نہ سمجھتے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر مقدمے اور لڑائیاں مول لیتے تو جگڑالو مشہور تھے تو اس وجہ سے یہاں پھر اس کا جو ہے وہ رشتہ پکا ہو گیا مبتلا کا اور اس سے پہلے کہ یہ بڑا بلا کا ذہین تھا جب یہ سکول جاتا تو باقی بچے جو ہیں وہ جو سبق یاد کرنے میں دو گھنٹے لگاتے یہ اس کو پانچ منٹ میں یاد کر لیتا ہے بلا کا ذہین فتین خوبصورت ہر اس کے اندر کوالٹی تھی لیکن بری صوبند میں پڑھنے کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا یہ تھا جی فسانہ مبتلا جو لکھا ہے ڈپٹی نظیر احمد نے ان کے ایک مین کردار کا مین کریکٹر جو ہے وہ اس کا مبتلا اس کا جو آپ کو سارا میں نے سکیچ دے دیا ہے اب ہم اگلی ویڈیو میں اسی پلی لسٹ کے اندر اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گے جس کے اندر ہم جو ہے وہ فسانہ مبتلا کے مختلف کرداروں کے بارے میں اور اس کہانی کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس نوول کو بھی اور ملتے ہیں تب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کے لیے یہ سکیچ موجود ہے آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے اور پھر ہم اگلی ویڈیو میں مختلف کرداروں کو ڈسکس کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ